موسیقی غریدہ فاروقی اور سلیم صافی صاحب آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ کی جو ٹویٹس میں آپ کا بغض چلگتا ہے خان صاحب کو اس سے دھیلے کا فرق نہیں پڑتا اتنے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اللہ جس کی مدد کرنے کی ٹھان لے کوئی اس بندے کو ہرا نہیں سکتا گرا نہیں سکتا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرم ٹیک میڈیا میں ہوں سلمہ عزیز وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تیرہ جماعتوں نے مل کر جو گٹ جوڑ کر کے خان کے خلاف جو سازش شروع کی تھی اس سازش میں وہ مکمل ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال ابھی آپ نے حالیہ جو خان صاحب نے ٹیلیس ہون کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ صرف تین گھنٹوں میں پانچ سو کروڑ ناظرین پانچ سو کروڑ کہنا اتنا آسان ہے لیکن جمع کرنا کتا مشکل ہے لیکن خان کے لیے یہ مشکل مشکل نہیں رہی جیسے ہی خان صاحب کو اس چیز میں چیلنج کیا گیا کہ آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں آپ اپنی سیاست کو کیوں فروغ دے رہے ہیں اس وقت سلاح متاثرین کی مدد کے لیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا اور خان صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید کیے جانے لگی کہ خان صاحب سلاح متاثرین کا یا عوام کا خیال نہیں کر رہے اور خان صاحب کو بار بار اس چیز کا کہا جانے لگا کہ آپ کو اس وقت سیاست نہیں لوگوں کے خدمت کرنی چاہیے تو خان صاحب تو چیلنج کو قبول کرنے والے بندے ہیں وہ تو کھلاڑی ہیں بلکہ کھلاڑی کیا کپتان ہیں وہ تو ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو خان صاحب نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو کامیابی کے ساتھ پورا کر کے دکھایا بھی خان صاحب کے اوپر بہت سے پابندیاں لگا دی گئیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ توہین عدالت جو ریالیٹی میں پیمرہ خود کر رہا ہے پیمرہ نے خان صاحب کی تقریر کو لائیو ٹی وی پر دکھانے سے منع کر دیا تمام ٹی وی چینلز کو اور جور ٹی وی چینلز ان کی تقریر کو لائیو دکھاتے تھے ان کے اوپر بھی پابندی لگائے گی ان کے لائیسنس کو منسوخ کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اور دھمکی ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا اے آر وائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کتنے دن ہو چکے ہیں اور اے آر وائی کا جو چینل ہے اس کو دوبارہ سے آن ایر نہیں کیا گیا سیٹلائٹ پر تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن نارمل کیبل آپریٹرز جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر بائی کارٹ کیا ہے اور وہ نہیں دکھا رہے ہیں بسیکلی بائی کارٹ کے کیبل آپریٹرز کی طرف سے نہیں ہیں پیمرہ کی طرف سے دھمکیاں ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے اے آر وائی کو بن نہیں کریں گے تو ہم آپ کے لائیسنس منسوخ کریں گے اور آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سو توہینی عدالت سب سے پہلے تو پیمرہ نے خود کی جو سٹل جاری ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا کورٹ کی طرف سے بھی کوئی حالانکہ جو جسٹس عطر بن اللہ ہیں ان کی طرف سے خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ پابندی ہٹائی جائے اور اس کے روح خان صاحب کے اوپر ان کی سپیچز پہ جو پابندی لگائی گئی ہے تو بالکل بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے اب دیکھا جائے تو نواز شریف جو کہ واقعی طور پہ جنہیں مجرم قرار دے دیا گیا ہے بلکہ وہ تو مفرور ہیں ایک طرح سے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ ان کی تقریر پہ پابندی لگائی گئی تھی اور ان کی تقریر پہ پابندی ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ نیشنل ٹی وی ہی نہیں بلکہ باقی تمام چینل سے بھی جو نواز شریف ہیں ان کی تقریر کو براہ راست دکھایا بلکہ وہ ریکارڈیٹ تھی اس کو براہ راست کر کے دکھایا گیا جبکہ خان صاحب کی تقریر کو بلکل پابندی کر دی گئی ہے کہ نہیں دکھائیں گے آپ نہیں دکھا سکتے خیر کچھ ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے واقعی بہت بڑے بہادری کا مظاہرہ کیا میں کہتا ہوں بہادری ہے اور ان کو سلام ہے کہ جنہوں نے حق سچ کی آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوئی کسی بھی دباؤ کا سامنا کر کے مطلب بڑی حمد کے ساتھ انہوں نے اپنے چینلز کے دروخ خان صاحب کی سپیچز کو آنر کیا اور خاص طور پر یہ جو ٹیلی تھان کا معاملہ تھا ٹیلی تھان تو ایک عوام کی بہتری کے لیے خدمت خلق کے جذبے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی تھی تو میرے خیال میں تو بینگا مسلم یا بینگا پاکستانی ہم سب کو خان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے کیونکہ وہ اپنے لیے تو یہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو خان صاحب تو یہ عوام کے لیے کر رہے تھے سلام متاثرین کے لیے کر رہے تھے تو تمام ٹی وی چینلز کو میں کہتا ہوں باقی تمام سیاسی پارٹیز کو بھی اس قسم کے معاملات میں ایک ہو جانا چاہیے تھا اور خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا بہرحال خان صاحب کو جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا ان کو اللہ نے دکھا دیا کہ جس کی مدد میں کروں گا تم اس کو جتنا ہرانا چاہو میں اس کو کامیاب کر کے رکھوں گا اور تم اسے نہیں ہرا سکتے تو خان صاحب نے صرف تین گھنٹوں کے اندر صرف تین گھنٹوں کے اندر خان صاحب ایک برینڈ ہے خان صاحب کا سامنے آ جانا ہی ہم وہ ٹویٹر پہ ہم دیکھ رہے تھے بہت ساری کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں ظاہری سی بات ہے کوئی اچھا کام کرے تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی اچھائی پر تنقید کرنے لگ پڑتے ہیں بہت سے لوگ سراہ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ سراہ رہے ہیں خان صاحب کے اس ایک کو کہ خان صاحب نے اس وقت میں عوام کے درد کو محسوس کیا اور ٹیلی تھان کے تھو اتنی بڑی امدادی رقم جمع کی اور یقینا سب کو خان صاحب پہ ٹرسٹ ہے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک پاکستانی انہوں نے بھی خان صاحب پہ ٹرسٹ کیا اور تمام اپنے جو اتیات ہیں وہ خان صاحب کو ان کے جو امدادی فنڈ ہیں اس میں جمع کروائے اب اس پہ آپ دیکھیں کہ جو خان صاحب کے مخالفین ہیں یا جن سے خود تو کچھ اچھا ہوتا نہیں اور وہ ہمیشہ دوسرے کے کام میں کھیڑے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں تو جیسے کہ غریدہ فاروقی ان کی ٹویٹس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ وہ خان صاحب اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کس قدر جیلس ہیں ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف اتیات ہی دیئے گئے ہیں صرف مطلب اتیات کا صرف وعدہ ہی کیا گیا ہے دیکھیں آپ لوگوں سے تو یہ وعدہ بھی کسی نے نہیں کیا اب شہباز شریف یا باقی لوگ جو باقی وزراء ہیں بلکہ میں کہتی ہوں تیرہ جماعتوں کی جو گٹ جوڑ بناوا ہے آپ آ جائیں خان کے مقابلے میں ایک ٹیلی ثان آپ بھی کریں سیم ٹائم رکھیں سیم دن رکھ لیں بے شک اور آپ مطلب آپ کو کھلا چیلنج کرتے ہیں آپ لوگ تیرہ جماعتیں مل کے آپ ایک ٹیلی ثان کریں خان صاحب نے تین گھنٹے کیا آپ کر کے دکھائیں آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملنے والی آپ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اور خان کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس پہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے وہ جو آپ کہتے ہیں خان کو کون سپورٹ کر رہا ہے خان کو نہ صرف عوام کی سپورٹ حاصل ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا پہ اس حد تک بلند کیا اور اس کے ناموس رسالت کے حوالے سے اتنی جدو جہد کی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نام جس کو آپ لوگ گرانے پہ لگے ہوئے ہیں اس کا نام گر جائے یا اس کا نام بدنام ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ورا فانا اللہ کا ذکر ٹھیک ہے تو جب اللہ کے نبی کا ذکر ہم نے بلند کیا یا خان صاحب نے بلند کیا تو ہاو ایز ایٹ پاسیبل کہ خان صاحب کو کوئی ڈیگریٹ کر سکے یا ان کے نام کو یا ان کو بدنام کر سکے ان تیرا جماعتوں کو جن کا مکس اچار بناوا ہے میں ان کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھول رہے ہیں کہ آپ جس بندے کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں اس بندے کے ساتھ پنگا لینے کیا آپ کو فائدے نہیں ہونے والے وجہ یہ ہے کہ اس بندے کو ایک تو سب سے پہرے اللہ رسول کی مدد اس کے پاس موجود ہے اور پھر عوام کی محبت عوام کی مدد میں کہتی ہوں تو اتنی بڑی طاقت عمران خان کے پاس ہے جو کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا ابھی بھی آپ نہیں صدر سکتے تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے اور یہ میں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پر خان صاحب کے اس ٹیلیتھون کے حوالے سے اگر بیشنگ کر رہے ہیں یا کوئی پروپیگنڈاز کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے خاص طور پر غریدہ فاروقی اور سلیم صافی صاحب آپ جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹویٹس میں آپ کا بغض چھلکتا ہے آپ اپنی ہی بیزتی بنا رہے ہیں سب لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جو رہتی تھوڑی بہت عزت ہوگی وہ بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں امانتدار سمجھ رہے ہیں یا بیمان سمجھ رہے ہیں جو بھی سمجھ رہے ہیں خان صاحب کو اس سے دھیلے کا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عوام آپ کو جاننے لگ پڑی ہے اور اس چیز کا بھی کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے اتنے لوگوں کی اصلیتیں ثابت کر دی ہیں سامنے لے آئے ہیں کہ اب وہ لوگ اپنا موں تک نہیں چھپا پا رہے اور خاص طور پر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اس کے جتنے بھی طرف دار ہیں اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں تیسری طاقت ہے کہ جس کا ہم نام لیں تو ہمارے پاس کالی ویگو آ جاتی ہے تو ہم وہ ان کے بارے میں کہیں گے کچھ نہیں لیکن بس اتنا کہیں گے کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ وقت بھی گزر جائے گا پر روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا تھا تو آپ نے اس اختیار کا کیسے استعمال کیا کیا آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا کیا آپ نے حق کا ساتھ دیا یا آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس سے زیادہ میرے خیال میں مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ کچھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو پتائے کیا ہو رہا ہے ہرا نہیں سکتا گرا نہیں سکتا جنہوں نے خان صاحب پر ٹرسٹ کیا ان کا ساتھ دیا اور ٹیلی تاؤن میں اتنی اچھی اور اتنی بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ سلام متاثرین کی مدد کے لیے بھیجوائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے آپ لوگ پلیز اپنی ان امداد کے سلسلے کو جاری رکھئے گا جن لوگوں کو نہیں پتایا جن لوگوں کی کال اس دن نہیں مل سکی تو خان صاحب کے ٹیلی تاؤن کے علاوہ بھی جو ان کے جو فنڈز انہوں نے قائم کر رکھے ہیں جو ان کے اکاؤنٹس ہیں سلاب متاثرین کے حوالے سے جو اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں ان اکاؤنٹس میں جمع کروائیے یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا اور اچھے دن آ جائیں گے لیکن کہتے ہیں کہ دوست وہی جو مشکل میں کام آئے اس وقت ہمارے سلاب متاثرین جو ہیں وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں کائنڈلی اپنے گھروں سے نکلیے جو جو آپ مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجئے خوراک کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے شیلٹر کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے بوڑوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اس وقت جو ولنریبل کنڈیشن ہے وہ خواتین اور بچے ہیں مطلب مرد بھی دیفنیٹلی مشکل میں ہیں لیکن اللہ نے مرد کو سٹرانگ بنایا وہ کسی طرح سروائف کر لیتا ہے لیکن خواتین اور بچے بہت ہی زیادہ ولنریبل کنڈیشن میں ہیں وہ موسم کی شدت کا اس طرح سے سامنا نہیں کر سکتے وہ اس طرح نہیں برداشت کر سکتے انہیں کھانا چاہیے انہیں شیلٹر چاہیے انہیں لباس چاہیے دیکھیں ایک لمحے کے لیے سوچیں سب کچھ ایک منٹ میں ختم ہو گیا اور سلاب کے آ جانے سے جو ان کے اوپر مشکلات آئی ہیں کتنا عرصہ لگے گا ان کو دوبارہ سے دوبارہ سے ان حالات میں یا اس سٹیج تک جانے میں جہاں سے ان کا یہ سب کچھ کھو گیا ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں آپ سب بھی اپنے آس پاس سے جتنے بھی امدادی کیمپ ہیں ان تک امداد پہنچائیے اور سلاب متاثرین کی مدد کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھئے سلمہ عزیز کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ